كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ خاص وظیفت نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز کسی بزرگ نے کسی کو بتائی ہے اس کے اثرات عرق ہوتے ہیں ویسے پڑھو انشاءال سباب ہوگا قرآن ہی ہے لیکن وہ سمراد و برکات جو متغمت تب ہوئے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ تم پڑھو تو ایسے بھی ہو جائیں وہ تو علامہ صاحب کے معمولی آدمی تو نہیں تھا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ محدث زبان تھے اور اپنے دور میں یہ آدمی وہ ہے جو امام بخاری کے بعد جس کا حافظہ تھا ایک دفعہ دارل امد بند کے ساتھیدہ نے کہا کہ حضرت ایک کتاب ہے جامع در اظہر مصر میں ان کی لیوریں بھی ہیں آپ جائیں اور اس کتاب کو نکل کر کے لکھ کے لے آئیں چونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے علامہ صاحب تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو جامع اظہر ورہ نے کہا کہ حضرت تھی کہ آپ سفر کر گیا ہیں لیکن ہمارا بھی کچھ حصول ہے کہ ہم اپنی لیبریری میں پڑھنے کی اجازت ہے متعلق کی اجازت ہے نکل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ نکل کر کے لے جائیں گے تو ہماری ادارے میں کون آئے گا پھر تو ہر جگہ یہ پہنچ جائیں گی اگر آپ نے پڑھنی اور پھر واپس آگئے علماء نے پوچھا بھی کیا ہونے کا حضرت وہ اجازت ہی نہیں دیتے لکھنے کی انہیں کہا کہ پھر تو مدرسے کا بڑا دقسان ہو گیا آپ کے مصر جانا آنا خرچہ ٹکٹ اور کام بھی تو نہ ہوا نا مدرسے کا اب حل یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا آدھا کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سوچیں گے دوسرے دن حضرت نے وہ کتاب لکھ کے محتمین دعلم دعمند کو پیش کی کہ حضرت یہ وہ کتاب ہے اب آپ اس کو بھیج کے مصر کی کتاب سے مقابلہ کروا گئے وہ کتاب مصر بھیجی گئی انہیں جب مقابلہ کیا تو ایک حرف بھی غلط نہیں تھا انہیں اس کتاب پہ لکھا کہ مارا این آباد امام البخاری مصر اللہ وانور شاہ بہت لگا کہ اپنی لیبریری بھی محفوظ رکھی اور آج بھی وہ وہاں موجود وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کے لیے اتنا حفظ عطا فرمایا تھا اتنا مقام عطا فرمایا تھا بڑے لوگ تھے جی بس دعا یہ کریں اللہ ان کی قبروں پہ کرو رحمتیں کریں اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ایک نقل بڑا کے بیٹھے اس کو اللہ اصل کا رنگ عطا فرمائے تو گزرگوں کے کہنے میں آپ دیکھیں نا ایک بات جو حضور نے فرمائی ہے وہ جو برکت ہے وہ کسی اور کی بات پر تو نہیں ہو سکتی موسیقی